روزنامہ جنگ میں میرے ریگولر کارم فیض عام کا آج کا عنوان ہے سابقہ بنام مجودہ یہ خط ہے اسکری ایریا راولپنڈی مائی ڈیئر جنرل جاسم اسلام علیکم آپ سے ملاقات تو ہوتی رہتی ہے مگر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان مختصر ملاقاتوں میں ہو نہیں سکیں آج یہ خط اس کے لکھ رہا ہوں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو کچھ مشورے دے سکوں سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ گو میں نے آپ کو ایم آئی کا سربراہ بنایا پھر آئی ایسی کا اور جب کپتان خان نے آپ کو ہٹانے کا فیض کہا تو پھر بھی آپ کو کور کمانر لگا دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سے میرے پسندیدہ رہے ہاں جب آپ کی بطور سپاہ سلار تقرری کا معاملہ آیا تو میں دوسرے جنرلوں کے دباؤ میں آ گیا وہ چار پانچ خواہش مند اکٹھے ہو گئے روز میرے کام پڑھتے تھے مجھے اس وقت غیر جانب دار رہنا چاہیے تھا مگر میں جانب دار ہو گیا یہی میری غلطی تھی اور مجھے اس کا اطراف ہے آپ کا بھی بڑا پان ہے کہ آپ نے اس غلطی پر مجھے معاف کر دیا اور مجھے کئی تقریبات میں بلا کر عزت دی سب سے پہلے میں آپ سے عالمی مرض نامہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں دورانے سروس مجھے کینیڈا اور باقی دوسرے ملکوں میں کام کرنے کا موقع ملا اس لیے میرا تجربہ کہتا ہے کہ ہمیں مغربی دنیا سے سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ دھوننا چاہیے امریکہ آج بھی واہ سپر پاور ہے اور شاید وہ اگلی دہائی تک اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے آپ چین اور امریکہ سے تلقات میں تبازن رکھیں آپ کا جکاؤ میڈلیسٹ کی طرف نظر آ رہا ہے یہ سب اپنے اپنے مسلم میں گرفتار ہیں اور پھر یہ سارے صفر جمع صفر ہیں ان سے بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں اس کی بجائے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں دوسرا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے سوشل میڈیا اچھا ہے یا برا اس بحث کو چھوڑ کر اس سے سیکھا جائے اور اس کا بہتر استعمال کیا جائے یاد رہے کہ لاؤڈ سپیکر آیا تو علماء نے اس کے خلافت پہ دیئے تھے اب انہی علماء کا لاؤڈ سپیکر کے بغیر گزارا نہیں ہوتا کیمرہ کافی تصویر کشی پریس اور حتی کے گھڑی تک کو بدد اور خلاف اسلام قرار دیا گیا لیکن یہ ٹیکنالوجی آ کر رہی سوشل میڈیا بھی بند نہیں کیا جا سکتا یہ نظمانے کی ضرورت ہے اس کے بہتر استعمال کو سیکھنا ہی باید حال ہے مجھے کہ ایک کہنے دیجئے کہ آپ نے معیشت کے حوالے سے جو اقتماد کی ہیں ان کا بڑا مصفت اثر پڑا ہے روپیہ مستحقم ہو رہا ہے سٹاک مارک کی مصفت رجعان دکھا رہی ہے سمگلنگ میں نمائیہ کمی آئی ہے چینی کی قیمتوں میں استقام آیا ہے سنتکاروں کو احساس ہو گیا ہے کہ اب فری ہینڈ کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اب ہر ایک کو قانون اور ریاست کی چھلنی سے گزرنا پڑے گا آپ نے ایران کو محصر جواب دے کر پورے ملک میں پہلے استراب کو ختم کیا ہے افغانستان کو بھی آپ نے بڑا زوردار پیغام بھیجا ہے بھارت کے حوالے سے بھی آپ کے عزائم اور ارادے قومی امنگوں کے مطابق ہیں یہ سب کچھ درست مگر آٹھ فروری کے بعد کیا آپ کی پاریسیاں چلیں گی یا پھر نئی حکومت کا بیانیاں چلے گا اہم ترین مسئلہ سیاسی ہے نو مئی کے واقعے حوالے سے آپ کے اقتامات کو پوری فوج کے امائے تحصل ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اور میرے ساتھی جنرل بڑے شوق سے امران کو اقتدار میں لائے تھے میں اور میرے بچے کرکٹ کے شہدائی تھے اس لیے ہمیں امران خان اچھا لگتا تھا ہم نے بہت آگے جا کر اس کی مدد کی اسی کے ذریعے ہر ظلہ میں اس کے امیدوار فائنل کیے اور اس سے جتوایا مگر افسوس کہ وہ معاشی کارکنگی میں بلکل ناکام ہو گیا اس کی گورننس بھی ناقابل پڑے دار تھی اس لیے آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دیا اس لیے امران خان کے اقتدار سے رخصتی کو میں نے اپنی غلطیوں کا مداوہ سمجھتا ہوں ان سب خیالات کے باوجود میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ پاپولر سیاسی جماعتیں اداروں کی طرف ہوتے ہیں انہیں توڑنا یا کمزور کرنا سیاست اور ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہوتا ہے اس لیے آپ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر کے نو مئی کے ذمہ داروں کو تو ضرور سزا دیں مگر باقی پی ٹی آئی کے لیے آفیت کا دروازہ کھولیں میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا ہے اپنے پچھلے اقتدار کے آخری دنوں میں وہ سست ہو گئے تھے اور انہوں نے بہت سے معاملات اس حاق ڈار صاحب پہ چھوڑ دیئے تھے ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو چوتھی بار لائے جا رہا ہے تو یہ بات مد نظر ہے کہ ان کے ساتھ کو تعلقات کو خوشکواہ رکھنا آپ کے لیے کافی مشکل ہوگا میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے ساتھ چلا جائے ایک طرح تو اس وقت کے جرنیروں کو دباؤ اور دوسری طرح سے حکومت کا بے لچک رویہ یہ بے لاخر خرابی تعلقات پر منتج ہوا اب اس سے بچنے کی ضرورت ہے ڈیر جنرل بلوچستان کے حوالے سے ہم سے غلطیاں ہوں ان کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اکبر بگتی کو مارنا غلط تھا وہ غدار نہیں تھا اس کی ہینڈلنگ غلط ہوئی بلوچ کو عزت دیں تو اس کا رویہ بہتر ہوتا ہے کئی دھائیاں گزر گئیں بلوچستان کا مسئلہ جنگ قطوع ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کا پرومن اور دیر پا حل تلاش کیا جائے اور اس طرف جانے کا وائد حد مذاکرات کا راستہ کھولنا ہے بھارت سے بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی مذاکرات ہی راستہ ہے اگر ہم افغانستان ایران اور بھارت سے ڈائلاغ کر سکتے ہیں تو باغی بلوچوں سے کیوں نہیں آخر میں یہ عرض ہے کہ مجھ سمیت پوری فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ پر بھاری ذمہ داری ہے آپ ماضی کے غلط تجربے نہ درائیں سیاسی ہینڈلنگ سے فوج ہمیشہ نقصان میں رہی فوج تو سب کی ہے اسی نے ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے امن و امان بھی اسی کا مرون منت ہے امن ہو تو جمہوریت آتی ہے فوج امن تو لائی ہے جمہوریت بھی آنے دے اسی سے ریاست مضبوط ہوگی عمران خان اور اگلی ان کی سیاسی جماعت نے جو کیا غلط کیا میں خود اس کے خلاف ہوں میرے خلاف اس نے کیا کچھ نہیں کہا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمائیتا ہوں کہ بلسٹر گوھر کی سربرائی میں قائم نئی تحریک انصاف کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے انہیں انتخابات میں لیول پلائنگ فیل ملی چاہیے ہم سب آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں فوج ہے تو ملک ہے امید ہے آپ میرے خط کو خوشدری سے پڑھیں گے اور جو نقاط آپ کو اچھے لگیں گے ان پر فوری عمل بھی کریں گے خیر اندیش جنرل سمر خاجوا